قلندر وائس کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم پیارے دوستو ایک نیک اور پریزگار نوجوان کی شادی جننی سے ہو گئی شادی کی پہلی رات اس جنزادی نے لڑکے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ سن کر روح تک کام پٹھے یہ پورا واقعہ ہے کیا اور کیا جنات سے شادی کی جا سکتی ہے یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا جس میں انسان، حیوان، جنات اور فرشتے شامل ہیں اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے ان مخلوقات میں جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کو نظر تو نہیں آتی مگر ان کی اپنی ہی الگ دنیا ہوتی ہے جنات ہم انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے لیکن قرآن کریم کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی بھی کرتے ہیں اور بچوں کو پیدا بھی کرتے ہیں اگرچہ جنات کے بچوں کو جنم دینے کا عمل انسان سے مختلف ہے کیونکہ جنات انسانوں کی طرح مادی وجود رکھنے کی بجائے روح یا پھر آجشی وجود رکھتے ہیں مگر یہاں پر سوال جے پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے کیا جنات کی شادیاں بھی انسانوں کی شادی کی طرح ہوتی ہیں اور کیا جنات کی شادی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے علماء بتاتے ہیں کہ یہ بات بلکل سچ ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور ان کی شادی انسانوں کی طرح ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی شادی میں دھول بجانا اور ناچ گانا کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی میں دھول باجے بجاتے ہیں اور رکس کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا احتمام کیا جاتا ہے جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا استعمال بہت چوک سے کرتے ہیں اور میٹھے میں بھی کچھ رکھتے ہیں ان کا کھانا انسانوں کے کھانوں سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان مدو کیا جاتا ہے دوستو یہ بھی حقیقت ہے کہ اکثر انسان چاہے مرد ہو یا عورت اس کی شادی جنات سے ہو جاتی ہے جس کے سنگین نتائج برامد ہو سکتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ ایک نیک نوجوان کی شادی جنزادی سے ہو گئی یہ واقعہ بنگلہ دیش کے ایک گاؤں میں پیش آیا جہاں عبداللہ نامی ایک نوجوان رہتا تھا عبداللہ نہ صرف انتہائی شریف متقی اور پریزگار انسان تھا بلکہ حافظ قرآن بھی تھا وہ قریب کے ایک دوسرے گاؤں میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے جایا کرتا اور اس کے بدلے اسے جو رکم ملتی وہ اس رکم سے اپنا اور والدین کا پیٹ پالتا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے بعد سائیکل پر واپس اپنے گاؤں کو چل دیا رستے میں اسے ایک جنگل سے گزرنا ہوتا تھا جب عبداللہ جنگل کے وسط میں پہنچا تو اسے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی دکھائی تھی جو زخمی حالت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاؤں سے خون بیہ رہا تھا وہ در سے کرا رہی تھی عبداللہ فوراں اس کی جانب بڑھا اور مدد کی پیشکش کی جسے لڑکی نے قبول کر لیا عبداللہ نے جیب سے رمال نکالا اور اس کے پاؤں پر لگے زخم کو کس کر باندھ دیا اور لڑکی سے پوچھا کہ وہ اس گھنے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی تھی لڑکی نے فوراں اپنی کہانی سنائی کہ وہ اس دنیا میں اکیلی ہے والدین کا انتقال ہو چکا ہے وہ اپنے ظالم چچا کے گھر سے بھاگ کر آئی ہے جو اس پر دن رات ظلم کرتا ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں عبداللہ نے اسے گاؤں ساتھ چلنے کو کہا مگر وہ لڑکی نہ مانی مجبوراں عبداللہ اسے جنگل میں چھوڑ کر گھر آ گیا مگر اسے رہ رہ کر لڑکی کا خیال ستاتا رہا اگلے دن عبداللہ جب بچوں کو پڑھانے کے بعد اسی جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی آنکھیں اس حسین لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ اسے کہیں نہ دکھائی تھی کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا اور تقریباً بیس دنوں بعد عبداللہ کے دل سے اس لڑکی کا خیال ختم ہو گیا دوسری جانب عبداللہ کے والدین نے ایک دن عبداللہ کو بلا کر اسے شادی کرنے کا کہا جس پر عبداللہ نے والدین سے کہا کہ وہ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں اسے کوئی اعتراض نہیں اس کے بعد عبداللہ کے والدین نے ایک لڑکی دیکھ کر اس کی شادی تیہ کر دی شادی کی پہلی رات جب عبداللہ نے اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے زخمی حالت میں جنگل میں دیکھا تھا دوستو اس لڑکی کو سامنے پا کر عبداللہ حیران رہ گیا اس سے قبل کہ عبداللہ اسے کچھ پوچھتا وہ لڑکی مردانہ آواز میں بولی میں جنزادی ہوں اور جنگل سے تجھے دیکھ کر تجھ پر فیدا ہو گئی تھی میرا زخمی ہونا صرف اور صرف نظر کا دھوکہ تھا مجھے جب معلوم ہوا کہ تم مسلمان اور حافظ قرآن ہو اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہو تو میں تمہیں برباد کرنے یہاں چلی آئی کیونکہ میں ہندو ہوں اور تجھے بھسم کرنے آئی ہوں شادی کا دھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے کہ تا کہ تُو گاؤں میں بدنام ہو عبداللہ ابھی حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بیٹ پر بیٹھی جنزادی کا نچلا دھڑ سام میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھ کر عبداللہ ایک بار پھر خوفزدہ ہوا مگر اس نے حواظ پر قابو پاتے ہوئے قرآن پاک کی مبارک صورتوں کی تلاوت شروع کر دی جنزادی اس پر وار کرنے کے لیے آگے بڑی مگر عبداللہ کے گرد ایک نادیدہ ڈھال بن چکی تھی جو اس جنزادی کو آگے آنے سے روک رہی تھی بلا شعبہ اللہ کا کلام عبداللہ کی حفاظت کر رہا تھا بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ جنزادی عبداللہ کو نقصان نہ پہنچا سکی عبداللہ بھی جان چکا تھا کہ یہ جنزادی اس کا کچھ نہیں بگار سکتی لہٰذا اس نے اونچی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی اور تلاوت کے بعد وہ اس جنزادی کی طرف مو کر کے پھونک مارتا جس سے جنزادی کو شدید تکلیف ہوتی وہ چیختی چلاتی اور کچھ دور جا کر گر جاتی یہ سلسلہ تین گھنٹوں تک جاری رہا آخر کار وہ جنزادی اللہ کے کلام کے آگے ہار گئی اور اس کا جسم بے جان ہو گیا تسلی کرنے کے بعد عبداللہ کمرے سے باہر نکلا اور اس نے والدین کو جگا کر تمام قصہ کیا سنایا والدین بھی حیران تھے مگر انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ وہ شرار مخلوق عبداللہ کو نقصان نہ پہنچا سکی اور اللہ کے کلام نے عبداللہ کی حفاظت کی ناظرینِ گرامی بے شک قرآنِ کریم سچا کلام ہے اور یہ کلام ایک طرف انسان کو بھلائی اور خیر کی جانب بلاتا ہے تو دوسری جانب ہر مسیبت سے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اس کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر غیر مسلم اس کی تلاوت کرے تو یہ اس کے دل میں اتر کر اس کے دل کی ہی دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے ہر وہ شخص جو قرآنِ کریم کا کتابِ ہدایت و شفاق کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآنِ مجید کے ساتھ اس کا طرزِ عمل حقیقی ہوتا ہے اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے قرآنی تبدیلی کا نمونہ صحابہ کرام ہے وہ اسلام سے پہلے جالیت کی انتہا پر تھے مگر تعلیماتِ قرآنی سے آراستہ اور پیراستہ ہوئے تو ایسے انسان بنے جن پر انسانیت آج تک فخر کرتی ہے اس کتابِ عظیم میں انسانی زندگیوں میں انقلاب پرپا کرنے کی قوت و تاثیر اور استطاعت کس قدر ہے اس کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک قوم جو سہرام میں رہتی ہو غریب ہو ننگے پاؤں ہو لباس کا احتمام نہ ہو علم و دانش سے تہی ہو اپنے زمانے کی سپر پاوز میں اس کا شمار نہ ہو اس قوم کو بدلنے کے لیے قرآن آتا ہے تاکہ اس کی تشکیل جدید کرے اسے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دے اس قوم کے دلوں کو اللہ سے جوڑ دے قرآنِ مجید نے یہ تبدیلی چند برسوں میں کر دکھائی اور ثابت کیا کہ اس بنیادی تبدیلی کے لیے ایک مختصر عرصہ ہی کافی ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہر کس نہ بھولیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان